ناظرین کیا آپ نے ارتغل غازی ڈراما دیکھا ہے اگر دیکھا ہے تو آپ ایک کردار سے با خوبی واقف ہوں گے اور آپ اس سے بہ پناہ محبت کرنے لگ پڑے ہوں گے وہ کردار ہے بامسی بیرک کا آپ دیکھ رہے ہیں شرافت علی ٹی وی اور میرا نام ہے شرافت علی خان ناظرین ارتغل غازی کی زندگی پر بنائے جانے والے اس ڈراما سیریل تیریلیس ارتغل اور کرلوس عثمان میں اس کردار نے سبھی کے تیلوں کو جیت لیا دو تیلواروں کے ساتھ آندھی بن کر اپنے دشنوں پر ٹوٹنے والے بامسی بیرک کی بہادری سے کون واقف نہیں لیکن کیا عثمانی تاریخ میں واقعہ ہی کوئی ایسا بہادر شخص تھا یا پھر وہ ایک افسانی کردار تھا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بامسی بیرک کے حوالے سے چند ایسے حقائق سے اگاہ کریں گے جن کے بارے آپ یقینا نہیں جانتے ہوں گے لیکن مزید ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل شرافت علی ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئو اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنسکے ناظرین بامسی بیرک آگوز ترکوں کا ایک مشہور جنگیو تھا اس کی زندگی کے بارے آگوز کی مشہور کتاب دیدے کرکوت میں لکھا ہوا ہے دیدے کرکوت کی کہانیوں کے مطابق بامسی بیرک آگوز کے ایک مشہور شہزاد بابورے بے کا بیٹا تھا قادیم روایات کے مطابق سبھی آگوز شہزادے ایک جگہں کھٹے ہوئے اور اس میں بابورے بے وہ وائد شہزادہ تھا جس کے پاس کوئی اولاد نہ تھی وہ اس مجمع میں رو پڑا کہ اس کے بعد اس کا قبیلہ تباہ ہو جائے گا نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بائی اس کی ایسی عالت دے کر سبھی شہزادوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی اے اللہ بابورے بے کو اولاد نرینہ عطا فرما اس موقع پر ایک اور شہزادے بے بیچن نے بھی اولاد کے لیے ان سے دعا کروائی کچھ عرصے کے بعد دونوں شہزادوں کے گھر اولاد پیدا ہوئی جبکہ بابورے بے کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور بے بیچن کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی ناظرین کچھ عرصے کے بعد بابورے بے نے اپنے کچھ گلاموں کو کس تنطنیہ بیٹا کہ وہ اس کے بیٹے کے لیے تعائف اور قیمتی چیزیں لے کر آئے ہیں ارز روم میں اپنے قبائل سے تھوڑی دور ایوننگ کے قلے سے ان کے قابلے پر حملہ ہو گیا لیکن وہاں ایک نوجوان نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ تلوار چلا کر ان ڈاکوں کو مارا اور اس قابلے کو بچا لیا ناظرین اس نوجوان کی مہارت دیکھ کر وہ قابلے والے اس نوجوان سے کافی زیادہ متاثر ہوئے ناظرین یہ نوجوان ان قابلے والوں سے اجازت لے کر اپنے قبیلے چلا گیا اور اپنے باپ کے خیمے میں جا کر بیٹھ گیا ناظرین کافلہ جب قبیلے پہنچا تو اسی نوجوان کو بابورے بے کے خیمے میں بیٹھا دیکھ کر سبھی کافلے والوں نے اس نوجوان کے ہاتھ چومنا شروع کر دیا اسی ٹائم بابورے بے نے ان کو کہا کہ یہ کونسی روایات ہے کہ باپ بیٹھا ہے اور آپ بیٹے کے ہاتھ چوم رہیں اس وقت اس کافلے والوں نے کافلے پر حملے کی تمام صورتحال بتائی اور بتایا کہ اس نوجوان نے اس کافلے کو کیسے بچایا اس کا باپ بہت زیادہ خوش ہوا اور اس وقت تک اس نے اپنے بیٹے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا ان کافلے والوں نے ڈاکوں کے سر کاٹنے کی وجہ سے اس نوجوان کو بامسی بیرک کہا اور اس کے بعد اس کا یہی نام رکھ دیا گیا ناظرین بامسی بیرک نے جنوبی افخاص سے لے کر اناتولیہ تک بہت سی جنگیں لڑی ناظرین بامسی بیرک بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی نرم دل اور مزایہ شخص تھا یہاں یہ بات بتانی بھی ضروری ہے کہ بامسی بیرک ارترل غازی اور عثمان غازی سے کبھی بھی نہیں ملا بلکہ ان سے بہت پہلے کے دور میں گزرا ہے ناظرین ارترل غازی ڈراما سریل میں بامسی بیرک کو اس لیے دکھایا گیا ہے کہ اس عظیم ترک بہادر کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے ناظرین اسی امید کے ساتھ ویڈیو کا کرتے ہیں اقتطام کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ایک اور نیو ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ